السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی مرضی ہے لیکن یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے اگر آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کی حاجتیں کیسے پوری ہوتی ہیں اور اللہ تعالی کے حکم سے چند ہی دنوں میں آپ لوگوں کی زندگی بدل جائے گی اس وظیفے کی فضیلتوں کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے پہلے ہم اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ سمجھاتے ہیں پیارے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں پیارے دوستو آپ لوگ ایک بات کا خاص طور پر دھیان لکھیں اگر آپ اس وظیفے کو جمعے رات کے دن کریں تو آپ لوگوں کو ساتھ جمعے رات لگاتار اس وظیفے کو کرنا ہے چھوٹا سا ہے پانچ منٹ لگیں گے آپ لوگوں کو کرنے میں اگر آپ اس وظیفے کو جمعے کے دن کریں تو آپ لوگوں کو ساتھ جمعوں تک لگاتار اس وظیفے کو کرنا ہے پیریٹس کے وقت میں ہماری ماں بہنیں گیپ کر سکتی ہیں تو آپ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے جمعیرات کے دن اگر آپ اس وظیفے کو کریں تو پورے دن کا وقت ہے آپ چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں بہتر ہے کہ آپ کسی ایک نماز کے بعد اس وظیفے کو کریں اگر آج جمعیرات کا دن نکل جاتا ہے تو آپ لوگ جمعے کے دن کر سکتے ہیں دو دن کا وقت ہے آپ لوگوں کے پاس اگر آپ چاہیں تو اسی جمعیرات کو کریں پھر اگر یہ وقت آپ کا نکل جائے تو اگلے جمعے یا جمعے رات کو کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے جمعے یا جمعے رات کو شروع کریں یا جس وقت میں بھی آپ اس وظیفے کو کریں وظیفہ کرتے وقت آپ کسی سے بھی بات نہ کریں خاموشی کے ساتھ اس وظیفے کو کریں آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے شروع میں تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو جو بھی یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ شروع میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے پھر آپ کو آپ کی سکرین پر جو دکھایا جا رہا ہے وہ دعا آپ لوگ دیکھ لیجئے آپ کو یہ دعا گیارہ مرتبہ پڑھنے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین اسألکا موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک اس کے بعد آپ کو اخیر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا بس آپ کو اتنا ہی یہ وظیفہ کرنا ہے آپ چاہیے تو یہ دعا کو روک کے اس کا سکرین شوٹ لے لیجئے گا آپ چاہے تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں آئیے دوستو ہم جان لیتے ہیں اس وظیفے کو کرنے کی فضیلتے کے بارے میں پیارے دوستو جو شخص اسے جمعیرات یا جمعے کو کرے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کی زندگی کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اگر وہ شخص اس وظیفے کو جمعے کو یا جمعیرات کو کرنے کے بعد صرف ایک دن کرنا چاہے جمعے کو کرے یا جمعیرات کو کرے وہ آپ کی مرضی ہے جو شخص بھی اس کو جمعیرات یا جمعے کے دن کرنے کے بعد اپنے اوپر اپنے پورے گھر کے اوپر سینے پر دم کرے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے گھر میں کوئی شخص بیمار نہ رہے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی ہر بیماری سے شفا دے گا اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں بہرحال اگر میں بیان کروں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر غریب پڑھ لے تو دولت پائے اگر بیمار پڑھے تو شفا پائے پریشان پڑھے تو پریشانی دور ہو جائے بہرحال اس وظیفے کو اپنی عادت بنانی جیگا ہمیشہ اس وظیفے کو ضرور کیا کریں سات جمعیرات کو لگاتار اس وظیفے کو ضرور کریں یا پھر سات جمعیرات کو لگاتار اس وظیفے کو ضرور کریں اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے اللہ تبارک وطالہ ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے اور ہماری تمام مشکلات کو دور فرمائے آمین یارب العالمین کمنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھے گا کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے تو کمنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ